میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو منافقت دوغلاپن ڈبل سٹینڈرڈ ہائپوکریسی اور چھپا ہوا چہرہ یا پردے کے پیچھے یہ سب الفاظ ہم سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں دراصل یہ سب الفاظ ایک ہی چیز کا نام ہے اور یہ ایک بیماری ہے جو کسی معاشرے میں گستی ہے تو کرونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے جی ہاں یہ ہے منافقت یا ڈبل سٹینڈرڈ گھروں میں نظر آنے والا بہو اور بیٹی کا فرق معاشرے میں نظر آنے والا امیر اور غریب کا فرق تعلیمی اداروں میں فیورٹزم والا ڈبل سٹینڈرڈ عدالتی نظام میں ظاہر ہونے والے فیصلوں کا میار معاشری نظام میں نقد اور ادھار کے ریٹ کا فرق زندگی کے ہر ہر قدم پر نظر آنے اور تجرباتی طور پر پیش آنے والے واقعات اس قدر انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے سکتے ہیں کسی کو ذہنی معذور کر سکتے ہیں اور کئی خاندانوں کو تباہ کر سکتے ہیں میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے سب سے بڑھ کر ڈبل سٹینڈرٹ آج کا سوشل میڈیا ہے ریل ٹیلنٹ نہ جانے کون سی تاریخ تھاٹیوں میں رہ جاتے ہیں جبکہ بے ہیائی اور فضولیات بکنے والے آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں انیس سو سترہ میں عراق کے ایک گاؤں ایک چروہہ بکریاں چرا رہا تھا وہاں اسے ایک انگریز حکمران لارڈ مانٹے ملا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا چروہے اپنے ساتھ کتہ بھی رکھتے ہیں کتہ چوکی داری کرتا ہے اور ریورڈ کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے یعنی مالک کی وفاداری کرتا ہے انگریز نے کہا میں تمہیں ایک پاؤنڈ دوں گا تم اپنے ہاتھ سے اپنے کتے کو زبا کر دو ایک پاؤنڈ اس وقت بڑی رکم تھی چروہے نے فوراً کتہ زبا کر دیا انگریز نے کہا ایک پاؤنڈ اور دوں گا اس کی کھال بھی اتار دی چرواہے نے فوراں کھال بھی اتار دی انگریز نے کہا ایک پاؤنڈ اور دوں گا اس کا گوشت بھی بناو چرواہے نے فوراں گوشت بھی بنا دیا تو انگریز چرواہے کو تین پاؤنڈ دے کر فوراں چلا گیا چرواہے نے کہا اب کیا کروں انگریز نے کہا اب ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آخر کیوں ہم آرزی فائدے کی خاطر اپنی ویلیوز اپنے اصول سچائی اور میار پر سمجھوتا کرتے ہیں یہ آرزی منافع آپ کا ٹرسٹ ختم کرتا ہے بیراروی پروان چڑتی ہے رشتے ختم ہوتے ہیں سکون تباہ ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایسی قوم زندہ سے مردہ قوم بن جاتی ہے اور پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے میری قوم کے بچوں منافعانہ روئیوں سے نکلو اٹھو اور زندہ قوم بنو تاکہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکو موسیقی موسیقی